ہمارے ساتھ ساتھ مانوٹا چینل میں آج کے خاص پروگرام میں جڑے ہمارے سبھی مہمانوں کا میں پہلے بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ دنیشوری خورے جی میڈم جڑ گئی ہیں ان کا بھی اس پروگرام میں ہم سواگت کرتے ہیں لہتر ہمارے ساتھ چھوٹتی رہی ہیں ڈاکٹر جانگڑے سب جڑ گئے ہیں ان کا بھی بہت سواگت کرتا ہوں ریکھا کوسک کی جڑ گئی ہیں ان کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں اصام سے بھی کچھ ساتھی آج ہمارے ساتھ جڑنے والے تھے بہرحال نیٹ ورک کے کارنٹ نہیں جوڑ پا رہے ہوں گے آج کے اس پروگرام میں جڑنے کا جو ہمارا مکشد ہے وہ بابا گر گھاسید آج جی کے ساتھ دپی صدحانتوں پر ان کی اگلی کڑی کے آسر پر ہم آج جڑے ہوئے ہیں اور اس کی پرتکریہ بھی دیکھیں تو آپ لوگوں کو بہت ساری پرتکریہیں ملتی چری جاری ہیں لوگ بہت سارے کمنٹ کرتے جارہے ہیں تو آج پریچرچہ کو شروع کرنے سے پہلے میں جو چوری اور ہنسہ کو اپراد مانا ہے اس سے دور رہنے کے بعد جو بابا گر گھاسید آج جی نے کہی ہے اس کو میں پہلی آہ پرتکریہ کے روک میں سنتو ساہو جی کے پاس جانا چاہوں گا سنتو ساہو صاحب بابا گر گھاسید آج جی کی تپوہ اس طریق پر گیان اس طریق پر کئی بار گئے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بابا گر گھاسید آج جی کا جو سادہ جیون کی کیا ہے وہ کتنا تارکک اور مچ پڑھے ہیں سنتو ساہو صاحب جی سنتو ساہو صاحب بابا گھاسید آج جی سنتو ساہو صاحب بابا گھاسید آج جی وائے صاحب ماناوٹا چینل پہ اپنی بات رکھنے آج سبی بیدوان بھائی بہنوں کا میں حادی کا وینندل کرتا ہوں اور وائے صاحب ماناوٹا کو سنت سیرو مانی بابا گھاسید آج جی کے ستوپ دیش پر جو بیبین اپیسوڈ آپ کے دوارہ چلائے جا رہے ہیں جس سے سماج کو بابا گھاسید آج جی کے دوارہ جو ستنام کا جو باتیں انہوں نے سماج کو دیا ہے اس کی گہرائی تک لوگ پہنچیں گے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیبین طرح سے پرتکریاں ہو رہی ہیں تو ایک بڑا پہل ہے آپ کے دوارہ آج کا جو بھی سے آپ نے بتایا کہ مہان سندھ بابا گھاسید آج جی کا سات جو ستوپ دیش اس میں ہنسا اور چوری کو انہوں نے ورکیت کیا ہے کوئی بھی دیش یا سماج ہنسا کو مانیتہ نہیں دے سکتا آج یہ ہے کہ پریویس میں ہنسا کو لے کر ترہ ترہ کی تھانون بنائے گئے ہیں چوری کسی کے وستو کو کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے جس نے جس وستو کو ارجید کیا ہے اس کے اوپر اس کا کتنا گاڑ ہی کمائی لگا ہے اور اس کو یوں ہی کوئی لے لے چوری کر لے ان باتوں کو لے کے بابا گھرگید آج جی سماج کو اگاہ کیے اور بابا گھرگید آج جی کے دورہ جو بتایا گیا مار گئے وہ پورے دیش اور دنیا کے لیے آئینے کی طرح ہے اس کے گہرائی میں جیسے جیسے لوگ جائیں گے بابا گھرگید بابا گھرگید آج جی کے بتائے راستے لوگوں کو روشنی روشنی دکھانے کا کام کر رہا ہے جس سمیہ سماج میں سمجھایا کہ ہمیں کسی کے وستو کا چوری نہیں کرنا ہے ہم لوگ گاہ میں رہنے والے لوگ ہیں آج سے بیس پچیس سال پیچھے جائیں تو لوگ کھیتوں میں کھڑی پسل تک کو چوری کر لیتے تھے رات کو کھیتوں کو رکھوالی کرنا پڑتا تھا آج وہ دن نہیں ہے آج تو کھیت میں میسائی کر کے دھان چھوڑ دیں کوئی بھی وستو چھوڑ دیں آج کوئی اٹھانے والا نہیں ہے لگ باگ کوئی ستھی نہیں رہا بابا گھرگید آج ڈانجی کا جو ستوب دیش ہے میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرنا ہوں کہ ہنسا اور چوری کسی بھی سب سماج میں پوری طریقے سے نندنی ہے اور یہ بات مہان سنت بابا گرو گھاسی راجی آج سے ڈھائی سو سال پور کہے ان کا کتنا بڑا سوچ تھا مانوس جیون کے لیے کتنا بڑا سوچ تھا اور یہ سماج اپنے اپنے جیون کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے لیے سوچے سمہاو رکھے سمدرسی ہو ایسا مہان سوچ بابا گرو گھاسی دا جی کا تھا اور میں جو ساتھ اپنے بتایا ہے کہ آخری یہ اپیسوڈ ہوگا ہنسا اور چوری کو لے کر بابا گرو گھاسی دا جی نے سماج کو آگاہ کیا آج بھی یہ پراسنگیق ہے آگے بھی پراسنگیق رہے گا کہ ہنسا آج آج بھارت میں تو اس کو سب سے زیادہ پرچاریت کرنے کی ضرورت ہے آج کا جو مستش سے تیار ہو رہا ہے وہ کتنا ہنسک ہو رہا ہے بھارت میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہتیاں ہونے لگی ہیں آپ سوسل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں پرینٹ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ نردئی بنتے چلے جا رہے ہیں پورا مستش ہنسک ہو رہا ہے ایسے سمیہ میں بابا گرو گھاسی دا جی کے دوارہ جو بتائے گئے راستے ہیں کہ ہمیں ہنسا سے دور رہنا ہے اور ہنسا ہمیں کیوں نہیں کرنا ہے ہنسا سے کیا کیا یہ ہنسا سے کیا ہوگا کس کا نقصان ہوگا کتنا بڑا سماج کا ہانی ہوگا دیش میں اس کا کیا پربھا پڑے گا سماج میں کیا پربھا پڑے گا آنے والے پیڑھی کے اوپر کیا پربھا پڑے گا لوگوں کا آپس میں بھائی چارے کے اوپر اس کا کیا پربھا پڑے گا بھارت میں بھی ان دھرم کے لوگ نواز کرتے ہیں یہاں سماجی کشبانتہ ہے جاتی کی بیوستہ بھی بھی تستمس نہیں ہو رہا ہے ایسے سمائے پہ اگر ہنسا کا جس طریقے سے دکھائی پڑ رہا ہے اگر اسے روکنا ہے تو بابا گروہ گھاسیداز جی کے دورہ بتائے گئے وہ راستہ کہ ہمیں ہنسا نہیں کرنا ہے ہمیں چوری نہیں کرنا ہے ان باتوں کو جن جن تک لے کے آپ کی مادہم سے جو پریاس چل رہا ہے یہ بہت مہتمند قدم ہوگا میں اس بیسے پہ اتنا کرنا چاہتا ہوں دھنیواز جی بہت شکریہ سنٹو ساہو صاحب میں اس بیسے کو آگے کڑی میں لے جاتے ہوئے ہمارے ساتھ جوڑے ڈاکٹر جیتین جانگڑے صاحب کی پردکیاریں لیتا ہوں جانگڑے صاحب جسدن سے بابا گروہ گھاسیداز جی کا یہ بچار ہے جو دیبی ساتھ سندیس ہے وہ موری مانوتہ کے لیے کتنا کارگر ہے اور خاص کرکے ورطمان پہلو پر کتنا اس کا مہتوے ہو سکتا ہے اس پر آپ اپنی ویچار رکھیں جانگڑے صاحب ستنام بابا گروہ گھاسیداز کا جیون دیش ہے جو سمپورن سمپورن پرانی کیلئے آج ہمارے مانوتہ چینل کے ماجرم سے ان کی ایک ایک جیوان درسن کو بیاکشا کر کے امرت تروپید یہ درسن کرایا جا رہا ہے پوری مانو سماج کو یہ بڑی شہرانی ہے اور میں تو کیا سبتہ بولوں میرے پاس سبتہ نہیں اس مانوتہ چینل کے لیے بینندر کرنے کی لیے اور اسی پرکار سے اگر بابا گروہ گھاسیداز مہا پروسوں کا جیون درسن کی بیاکشان اگر اس چینل کے مادھم سے کرے تو دیش میں بلکل ہنسا چوری پر لگام لگے گا اور لوگ مانوتہ بادی جیون میں آپن کریں گے پروپکاری جیون میں آپن کریں گے اور ہنسا جو سماپتہ ہو جائے گا کیونکہ بابا گروہ گھاسیداز نے کہا تھا جیو مت مارو باپورا جیو مت مارو باپورا سب کا ایک ہی پران ہتیا کا ہو نکھڑ ہی کوٹین کرو میدان بابا جی میں سکتہ دیا تھا کہ کچھی کی ہتیا مت کرو پاپ ہے چوری مت کرو چوری کروگے تو وہ کتنا مشکل سے کتنا مہنت سے دھین کو سنجھو کر کے رکھا ہے اپنے بھاؤنس کے لئے اور پروپکاری کے لئے تو وہ بھی ایک ہتیا کے سمان ہے کیونکہ ان کی سمپتھی پر چوری کرنا ان کی آتما دکھت ہوگا پڑیت ہوگا تو یہ ہتیا کے سمان ہے اس پرکار سے بابا گروہ گھاسیداز نے مانو سباز کو چوری مت کرو جیو ہتیا مت کرو کر کے بابا گروہ گھاسیداز نے ستنام سندے دیا بابا گروہ گھاسیداز نے ماتر وقتو کی چوری کرنے والے کو ہی نہیں نلکا انہوں نے سوٹ چور جو بھیاکش کماتے ان لوگوں کو جیسے ان جوانے میں لالا تھا اور یہ لوگ جو مہا جان تھا سوٹ ٹیکشن لیتے تھے ان کو بھی لال کارا یہ بھوڑ پاپ ہے آپ لوگ پوری دیت میں مانو میں مانوتا باگ کو پروپاری کو ختم کر رہے ہوں اس پرکار سے بابا گروہ گھاسیداز نے ان سوٹ چوروں کو بھی بیاد خانے والے کو بھی لال کارا کیونکہ بیاد لینے سے بیاد خانے سے مہا جان لوگ کسانوں کا سمی ہڈاکتے تھے سمی ہڈاکتے تھے اور مجروں کو غلام مناکتے تھے سی سے پروپاری ہو جاتا تھا سماعت میں دیالتا مانوتا اور احیمسہ کا پڑھاوا ہوتا تھا تو یہ چوری کو ایک دھن وستو چوری تک بابا جی نے سید دکھا ان لوگوں نے اس سمیں کے تکالیم لوگ تو بین کو نہیں تھا پہے تو ان سوٹ چوروں کو بھی بابا جی نے چور کا سنگیا دیا اتنی بڑا انسوا ستنا ماندولن تھا کہ بابا گروہ کی داج نے اور جو پینڈاریوں اور جمیداروں کا جو جمین شیمتے تھے کسانوں کو ان کو انہوں نے سنگ سن کر کے جمین چور سوٹ چور کر کے ستنا ماندولن چلایا اور بابا گروہ کی داشت نے مانوطہ پروپکاری دیارتا اس دھن دھن والے کو بھی نہیں چھوڑ جس کے پاس پریابت بھون سنگرہ تھا ان کو بھی لڑکا آپ اس دھن کا کیا کر رہے ہو اس دھن کا پروپکاری کام کرو اہمیسہ میں کام کرو اور مانوطہ سیو کام کرو تبھی اس دھرمت کے قیمت ہے ورنہ یہ دھن کا کوئی قیمت نہیں ہے اس پرکار سے بابا گروہ کی داشت نے اپنے جیون پریانت مانوطہ سماس کے لئے مانوطہ سماس کو آگے بڑھانے کے لئے سنگٹیت کرنے کے لئے پروپکاری جیون جیون جیونے کے لئے اسی کاران تو نے اورا دھورا پر تپسٹیا کیا تھا اورا دھورا کا مطلب ہوتا ہے اورا مطلب اوروں کے لئے اور دھورا مطلب دھارن کر رہا ہے میری تپسٹیاں اوروں کے لئے تو کی بابا کی پڑھا لکھا نہیں تھا تو اوڑا دھورا بھی چکو گواہ رکھا ساکسی رکھا اور کہا کہ آنے والا میرے ستنام کے ماننے اور لوگ جان جائیں گے کہ آورا مطلب آورا کے لئے دھورا مطلب دھارن کر رہا ہے مطلب میرا جیون کا ادیش ہر مانوک کے جیون کو ادیش ہونا چاہیے اوڑا کے لئے پروپکاری کے لئے تو کوئی دکھت نہیں رہے گا کوئی پڑھت نہیں رہے گا سب خوشی رہیں گے تو اس طرح سے بابا گرو گھاسی داس نے اس مانو سبات کو لتارتی ہوئے کہ چوری کرنا ہنسہ کرنا یا پاپ کا ملجر ہے اس کو کبھی نہیں کرنا ہے چوری مکتہ ہنسہ مکتہ سمات کا بابا جی نے شکنا دیکھا تھا اس پرکاروں نے پہ جیون میں چوری اور ہنسہ کا گھر ویوت کیا ستنا جی بہت شکریہ جانگڑی جی آپ نے بہت ہی سندر ویچاروں کے ساتھ میں بابا جی کی اس عمرت وانی کو پروسنی کی کوشش کی ہے اور بات رکھنی کی کوشش کی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ اب بنے رہے ہیں کل بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ مہاکورسوں کی بیچاروں کو لے کر لگاتار ہمارا جو چینل ہے وہ اگرنی ہے اس دشاہ میں کل گروہ نانک پروہ کے اوسط پر ہم لوگوں نے کل اس کا اپیسوڈ چلایا بہت ہی سندر کل کا ڈیویٹ رہا اس میں ہمارے دو گیانی جی تھے امریکہ سے ریپال سین صاحب بھاٹیا صاحب اور ریخہ جی کل موجود تھے اور کل کا جو ہمارا سمیہ تھا ایک گھنٹے کا وہ کیسے ہی بھی دیا ہم کو پتہ ہی نہیں چلا تو گیان کی وانی جب چلتی ہے تو وہ ایک گیان پیپاسو امرت وانی کی عورت سے ہمارا جو ایک کان ہے سرون کرتا ہے اور ایسے سنت مہاکورسوں کی وانیو کو چرچہ کر رہے ہیں ہمیں بھی ہمارا چینل بھی اور ہم سبوں کے لیے بھی ایک سکھت انووتی ہے اور اسی لیے ہم لوگ نے بابا گرگا سیدہ جی کے ساتھ سندھانتوں کو پیروھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے صحباغی ہماری ریکھا جی بھی بنی ہے سنتوس راہو جی ہے اور جیتے جنگڑ جی بھی میں ہمارے اس پروگرام میں جڑے جنیشوڑی جی سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی لگاتار ہمارے اس چینل میں آ کر کے اپنا سمیہ دیتی ہے اور اپنی بیشتتہ کے باوجود بھی سمیہ سمیہ پر اور ہمارے ساتھ جڑ کر کے اپنی ویچار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان سے چاہوں گا کہ بابا گرگا سیدہ جی کی جو آپ اپنے پیچھے میں ست ہمانوں کا آبوسن ہے ستنام دھرم کی جو مونو لگا کر بیٹھی ہیں بہت اچھا لگا کہ بابا گرگا سیدہ جی کو آپ اپنے جیون میں کتنا آدمی ساتھ کرتے ہیں اور انہی کے آدھرسوں پہ چل کر آپ اس مقام پہ پہنچی ہیں تو میں چاہوں گا اس کو چونکہ آپ ایک پیچر بھی ہیں اور بہت سارے بچوں کو آپ سکھا دیتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس چینل میں آپ کا وچار ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لئے بہت سارتھک رہے گا تو میں دھنیشوری پورے میڈم سے چاہوں گا کہ آج کی پریسرچہ پر آگے بڑھاتے ہوئے دیسہ کہ ابھی دو ہمارے مہمانوں نے جانگرے صاحب نے اور سنتو ساہو جی نے بات رکھی ہے ان کے بیچاروں کو بھی آپ اپنی بیچارت ہیں دھنیشوری پورے جی دھنیشوری جی ہمیں سن پا رہی ہیں مجھے لگتا ہے وہ ہم سے ان کا کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے یا کوئی کارن ہوگا دھنیشوری میڈم سن پا رہی ہیں ہمیں ہمیں سن پا رہے ہیں میڈم میں آپ کو یہاں پہ نیٹور کی شو ہے اس دور سے ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے میں پرسیس کروں گی اپنے بیچار کو یہاں پہ رکھنے کے لیے جی نیٹور کی شو ہو رہی ہیں اس دور سے ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے جی ابھی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو سٹھتی ہیں ہیٹا ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے جی 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 بیشین تعلق اسی دوسری آج کبھی سہ بہت ہی پراشنگیق ہے اور زیون کے لیے بہت مہت fingers ہیں جیسے ہمارے سنت سماج میں بہت سارے سنٹ ہوئے ہیں تو انسانتوں کی کڑے میں ہمارے گروہ حاسدا جی جی سنت ہے سنت سیہر ہو مڑی جن کو کہا جاتا ہے تو ان کی جو بہرحال میڈم سے ہمارا کنیکشن واقعی میں نیٹورکوں کا سلو ہے میں چاہوں گا کہ اگلی پھر ویچار کو لی کر ریکھا کوسک میڈم سے میں چاہوں گا کہ وہ بھی وہ ہم سے جوڑ پائیں دنشاری میڈم تب تک آپ اپنی ویچار رکھ سکتے ہیں آپ سب ہی سنجنوں کو اور وائس آپ مانوتا چینل دیکھ رہے ہیں ہمارے سبھی بودھجیوں کو جیسا تنام نمسکار اور آج کا جیسا ہے جیو بھتیا نہیں کرنا اور چوری نہیں کرنا تو بابا جی نے یہی سندیز دیا ہے کہ محنت کی کمائی کر کے کھائیے وہ سفل ہوتا ہے جیوان اور دوسرے کے دورا کمائی کو چھین کر کھانا چوری کر کے کھانا یہ سے جیوان سفل نہیں ہوتا اور جیسے ایک پرسنگ آتا ہے بابا جی کے جیوان کال میں جب وہ بچپنہ کا پرسنگ جیسے ہم پجا پارٹ ہوتا ہے بابا جی کا پارٹ تو سننے کا اثر ملا تو بابا جی اپنے بابا جی دوستوں کے ساتھ کھلنے گئے تو کھلتے 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 لوگ چلے گئے اور گنہ کی کھیتی تو گنہ کی کھیتی میں بالے وسطہ میں باقی بچے جا کے گنہ کی چوری کرنے لگے تو بابا جی نے اس سمیں ان کو منہ کیے کہ سکھا آپ لوگ سب یہ گلت کام کر رہے ہیں اب چوری مت کریے تو انہوں نے نہیں مانا تو بابا جی نے بالے کال میں ہی یہ وہ جا کے جو رکھالی کرتے تھے ان کو بتائے کہ ان لوگ گلت کام کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں کر کے تو یہ بات سن کے رکھالی کرنے والا آیا اور آ کر کے ان کو سمجھائیز دیئے کہ یہ بھی بچہ ہے اور آپ بھی بچے ہیں لیکن ان کا سنسکار دیکھئے وہ گلت کرم خود نہیں کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کرنے کے لئے پریل کر رہے ہیں تو اس سے ہم سب کو سیکھ لینا چاہیے کر کے بابا گھر گھاسی داس کے قارن ان سب بچوں کو ماف کر دیئے اور سکوسل گھر آنے دیئے ان کو تو ایسے بالے کال سے ہی ایسے دیبیا سکتیوں سے پریپور نہ تھے مطلب ست آچرن ست بیوہار تھا بابا جی کا تو بچپن سے ہی ان کو یہ سنسکار ملا تھا وہ سنسکار جن جن میں وہ سرو سے باٹتے آئے کہ چوری کرنا غلط کام ہے جیو ہنسا غلط کام ہے ایسے کر کے وہ سب کو ایک سما سمجھتے تھے پرتیک مانوسی کے پاس سوچنے سمجھنے کی چھمتہ ہوتی ہے تو نیری پرانیوں کی ہتیاں نہیں کرنے کی سلا دیا انہوں نے بابا جی سب ہی جیوہوں کو پرتی دیا کرنا کا بھاو رکھتے تھے اور جیسے دھرما کے نام پر بھی ہنسا پرچلی تھا اس سمجھ بہت زیادہ تو اس سمجھ بھی کرمکان کا ویروت کیے اور ہتیاں نہیں کرنے کی مناہیں کیے ٹوٹل مناہ کیے اور اور انہیں سنتوں نے بھی جیسے کہا ہے اہنسہ پرمو دھرما کر کے بھی سبھی سنت مہاپورسوں نے ایک ہی سندیز دیئے ہیں کی ست کے راہ پر چلیے اور ہنسہ ہنسہ مت کرنے اپنے سوارتھ کے پورتی کے لیے سدھی کی پورتی کے لیے جیسے کرنا پاپ کرم ہے اچھا کہ بتایا بہت سے جیوہ ابھی لکت کے کاغار پر ہیں بہت سے ہتیاں بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے تو یہ ڈاکریٹک سنپولن اس سے بگڑتا ہے تو اس کے لیے منہ کیے ہیں چوری بھی تو ایک جگھنیاں اپراد ہے اس کے لیے کڑی سے کڑی کانون کی بہت سے بھی ہے پھر بھی جتنا روکنا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس میں سماجک ڈایت تو بھی بنتا ہے ہم سپا تو آگے کی اتنا ہی بول کر میں اپنا وانی جرام دینے چاہیے جیسے بہت شکریہ اریکہ قوسیق جی آپ نے بابا گرگا سیدہ جی کے بالے کال میں انہوں نے جو چوری کا سندیس اپنے سہپارٹی کو دیا تھا یہ بہت سماج کے لیے ایک انکرنی رہا ہے اور انکی بابا گرگا سیدہ جی کی چھوٹی چھوٹی جو آچرن تھے وہ مانو سماج کو لگاتر سندیس دیتا چلا گیا اور اس کا پروہاوی سماج کے اندر میں پڑتا چلا گیا تو یہ تو بابا سب کی جو انمول وچن ہے انمول وچار ہے یہ مانو سماج کے لیے بہت ہی کارگر ہے دھنیشاری کس کنرے میڈم ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ان کا نیٹورک ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا ہوگا تو میں ان کی جو ادوری باتیں رہ گئی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے میں ان سے پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بات پوری کریں تنیشاری بیڑا جی دھنیواد بھائی شاہب جی ایسی کڑے میں میرا ویچار تھا کہ ہمارے سماج میں بہت سے سنت ہوئے ہیں تو ان سنتوں میں سے ہمارے سنت سیرو مڑی سری گروہ سیدہ جی بابا جی ہیں جن کے ایک ایک ویچار آج کی بھی جیون میں پراسنگی ہے چاہے وہ آپ مانوی دشتری کوڑ سے لے چاہے ادھاتمک دشتری کوڑ سے لے اور ان کے جو دیویا شندے میں جیسے آج بتایا گیا ہے کہ چوری اور ہنسا کرنا کو اپراد کے سیڑی میں رکھا گیا ہے تو پہلے بھی چوریاں ہوتی تھی ہنسا ہوتی تھی آج بھی ہو رہے ہیں تو سمیہ سمیہ پی اس پرکار سے ہمارے سنت کے جو دیویا ماریاں ہیں ان پر اگر ڈیبیٹ ہوتا ہے چرچہ ہوتی ہے ان پر چرچہ میں ہر بلدے تو لوگوں کو اگر شامین کیا جاتا ہے تو ایک اچھی ویشار دھارہ جن میں لے گی ایک ادھاتمک سوچ کا دیو ہوگا اور ابھی کے جو مانو جو سماج ہیں ان میں اگراتا کی بھاو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہیں آہ آکروسیت ہو جاتے ہیں ہنسا کرنے لگتے ہیں اور من میں ایک لالچ کا بھاو پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے تو ان سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے بھی ہمارے بابا جی نے جو سندیز دیا ہے چوری اور ہنسا کو اپرات کے سیڑے میں رکھا گیا ہے وہ آج بھی پراسنگیق ہے اور ہمیں اپنے آنے والے پیڑھی کو ایک اچھی سماج اگر پردان کرنا ہے ایک مانوی سماج پردان کرنا ہے تو بابا جی کے بتایا ہوئے جو دیپس اندیز ہیں ان کو ہم کو اپنانا ہوگا ان کے دیپس اندیزوں کو پرچاریت کرنا ہوگا اور ہمارے جو نئے جو پیڑھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک چرچہ رکھی جانے چاہیے ہمیشہ ایک یہ جو چرچہ بھی چل دی ہے تو میرے بیچار سے چرچہ نیرنطر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے آنے والے جو پیڑھی ہیں ان میں ایک مانوی سوچ کا وکاس ہو اور ایک ادھیاتمی سوچ کا وکاس ہوں کیونکہ جو چوری اور ہنسہ ہے وہ من کا بھی کار ہوتا ہے من سے اتپن ہونے والے جو لالچ ہیں اور جو اکروس ہے پروڈ ہے وہیں سے ہنسہ اور چوری کا سروعت ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک مانسک اس طرح کو بڑھانے کے لیے سمیہ سمیہ پر ایک ادھیاتمی چرچہ دھارمی چرچہ اور یہ جتنی بھی سنت ہمارے ہیں ہمارے سماج کے ان کے دیپس اندیزوں کو ایک چرچہ کر رکھ میں جائے تو میں اپنے وائس آپ مناؤتہ چینل کو اور ہماری پوری ٹیم کو بہت دھنیواد لوں گی کہ اس ویسائے پہ آپ نے مجھ کو امتد کیا اور آگے بھی اپنے ویچار کو میں رکھوں گی آپ لوگے ساں ساجہ کروں گی بس اتنا ہی اپنے ویچار کو رکھتی ہوں جی بہت سکریہ دھنیشری پوری میڈم آپ آپ اس ویسائے کو لے کر اپنے بہت ہی اچھے ویجار ہمارے بیچ میں رکھنے کی کوشیس کی ہے اس پلیٹ فارمی کا مدن سے میں دوبارہ سمچند میں سبھی مہمانوں کے پاس پھر سے جاؤں گا کیونکہ بابا گرغاسیدہ جی کی ویچاروں کا ہم جتنا مشتار سے بات رکھیں گے اتنے ہی سماج کے اندر میں اس کا ایک پر بہا پڑے گا جیسا کی اس زمانے میں بابا گرغاسیدہ جی نے گروت پوری کے درتی میں جا کر کہ تپو بھومی جا کر انہوں نے چھے مہنے تک کٹھین تفسیہ کی آگ جلا کر لکڑی جلا کر انہوں نے اپنے دن کو تپایا تب ہی اس اپنام کا مارک ان کو رابط ہوا اور آپ بھی وہاں جا کر کے ساکشات پرمان دیکھ چکتے ہیں کہ جیساں سے بابا گرغاسیدہ جی نے لکڑی کا چاپ لگا کر کے وہاں جو لکڑی جلائی ہوگی وہ کتنا بسال رہا ہوگا کتنا عدبود رہا ہوگا تو یہ تو ایک پرمان کی بات ہے اور اگر ست کا پرمان اگر نہیں رہتا گروت پوری کے اندر میں تو آج لاکھوں کروڑوں لوگ اس دھرتی میں آتے ہیں اور اس جگہ میں جب تھوڑی دیر بیٹھ کر کے وہ چنتن منن کرتے ہیں تو انہوں ان کو ایک ادھیاتمیک روپ سے یا مانسیک روپ سے ان کو ایک انبھاؤ کا احساس دوتا ہے اس دھرتی میں تو اس تپو بھومی کی گیان کی دھرتی پر بابا گرغاسیدہ جی کا اوترن ہوا اور ان کے پرکھے بھی نارون کی دھرتی میں اتھے اور اورنگ جب سے ویدروہ کیا اور وہاں سے آ کر کے ایسے سنت مہاپروس کا ہمارے چھتیزگر کی پاون بھومی پر امکانترن ہوا اور آج پورے بیس میں بابا گرغاسیدہ جی کی بیچاروں کو لوگ جاننے اور سمجھنے کے لیے بہت آتو رہے ہمارے سنل کے مادرم سے جو ہو رہی ڈیبیٹ کو لے کر آپ سب اس کے سہبھاگی ہیں اور یہ گوگل میٹ ہے ہمارا کہ یہ اتحاس آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں جو ایک ایک کڑی ہمارا جو ہو رہا ہے وہ قید ہوتے جا رہا ہے گوگل جب بھی آپ کھوجیں گے یا جب بھی سرچ کریں گے تو آج کے یہ ڈیبیٹ آپ کو اس یوٹیوب میں مل جائے گا تو آپ سب لوگوں سے میرا آگرہ ہے کہ جب بھی ہم مہتکون ویشایب کو لے کر ہم لوگ انیس پر بیالی سوانیوں پر بھی ہم باری باری سے کوئی ستار سے چرجہ رکھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد میں گروہ نانک صاحب سے لے کر کے دسمیں گروہ جی گروہ گووین سنگھ جی تک کا جو ان کا بیچار ہے یہ کہ گروہوں کی بیچاروں پر ہم لوگ ہندی میں کرنے کی کوشش کریں گے حالکہ سکھوں میں گروہ مکھی بھاسا ہے اور ہم سکھ بھاسا کو کم سمجھ باتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس پر سکھ سماچ کے بدی جیوے سے چرجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ہندی میں آ کر کے ہمارے لوگوں کو گروہ گرن صاحب کے کے کواڑیوں کو بیچار رکھ کر کے ہمارے مانوطہ تک پہنچانے کوشش کریں کیونکہ گروہوں کی مہانپورسوں کے بھی چار دھاروں کو اگر اس دیس کے اندر میں نہیں پھیلائے جائے گا تو آج کی حالات اور آج کی جو پریشتیتیاں ہیں بہت بپرید جسا کی اور گھاری ہیں تو میں آج کی اس گڑی کو آفری سے آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر جیتن جانگڑے کی جی کے پاس جانا چاہوں گا آہ ڈاکٹر جانگڑے صاحب جیسا کی آپ ایک ڈاکٹر ہیں لوگوں کے علاج کرتے ہیں تو سماج کے اندر میں بابا گروہ سیدہ جی نے آبیالیس آہ 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 آمریت وانیا اور یہ ساتھ تیبی سندیز کا جو سندیز ہے وہ بھی مانوطہ کیلئے ایک آہ بہمکھی علاج کی روپ میں ہے تو جب ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ کسی دوہ کا بھی اسکار کرتا ہے یا سائنٹسٹ کو اس اسکار کرتا آپ نے جو بھی دیکھا ہوگا کہ کرونا کی کال میں بھارت دیش کے اندر میں نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ مر گئے بسٹوں میں کتنے لاکھوں لوگ مر گئے لیکن اس کی دوائیں کسی کے پاس نہیں چاہتے ہیں تو اسی پرکار سے بابا گروہ سیدہ جی کی جو ایک ایک بیچار ہے وہ ایک مانو سماج کو آہ بیماری سے ایسی جو بیوستہ پھیلی ہو وہ ایک بیماری ہے اس سے نجات دلانے کے لیے جو بابا گروہ سیدہ جی نے تفسیہ کر کے لوگ کو جو سندیز دیا ستی آچرن کو جیونے پہ دھارن کر کے اس میں چلنے کا جو مارگ بتایا وہ کتنا کارگر ہے اور یہ جو ہنسہ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تیوہار آتی ہے نیا سال آتا ہے تو لاکھوں کرڑوں مرگے بکروں کا جان چلا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے بغل میں مرگیاں کا فارم ہے وہ ٹرک کا ٹرک وہاں پہ نئے سال کے اندر میں لوگ آہ بکری اور مرگا کو لے جا کر کے نئے سال کے جسٹ نہ مناتے ہیں تو ماناو اگر سوچے کہ بھئی ہم کسی کے ہتیاں کر کے بھی ہم جسٹ نہ منا سکتے ہیں مٹھائیاں منا کر کے کھا سکتے ہیں اچھے پکوان منا کر کے کھا سکتے ہیں یا کسی کی ہتیاں کر کے ہم اس کے مانس کو بکچن کریں گے مدیرہ بکچن کریں گے تب ہی ہمارا نئے سال ہوگا تو میں بابا گروہ حسیداد جی کی یہ جو بیچار ہے پوری ماناوتہ کے لیے پوری کائنات کے لیے کتنا مہت پڑ ہے کیونکہ گروہ نانک صاحب جی بھی نے ان کا بھی یہی آم بیچار ہے اگر ہم بیچاروں کے اوپر میں اگر گوھر کرے تو گروہ نانک صاحب کا بھی جو آہ بیچار ہے وہ بابا گروہ حسیداد جی کے آدرسوں اور بیچاروں ملتا ہے تو میں جانگڑی جی چاہوں گا کہ اس کڑی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں پھر سی بات رکھیں ڈیو 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 مان میں جیسا آیا وہ ایسا کریں گے مان میں آج آئے گا کہ چوری کرنا ہے چوری کریں گے مان میں آیا آج مانس آنا ہے مانس آئیں گے نسا کرنا ہے تو نسا کریں گے مان چنچل ہے یہ ہی کو بابا گرو گھاتی دات نے کہا کہ بینہ ہاتھ پیر کا یا دوسمن بینہ ہاتھ پیر کا یا دوسمن ہر دم مجھے چتاتا ہے کہیں گر تمہیں لے جا کر کے تو کہیں آسمان کا سکھ دکھاتا ہے یعنی یہ من ہے من چنچل ہے ان کو کیول گرو مط سے گرو کے شدھان سے گرو کے آگیا سے جیوان جیوے سے گرو مط ہو آنے سے اس سب پر قابو ہو جانا ہے جیسے کہ ہمارا گرو نانک ہمارا سب سماج نے کہا کہ ہم پگڑی پہننا ہے پگڑی پہننا تو اس پرکار سے گرو کی اکتے ہیں گرو مط ہے تو گرو مط پر جیوانی آپن کرنے سے یہ اوگو رک جائے اسی لئے تو بابا گرو گھاسی داس نے ساتھ تاک کا جنیو پہنایا اور بابا گرو گھاسی داس نے کہا کہ جو جانا ہے ساتھ نام جنیو جاپا تاکر کٹے جنم جنم کر باپا اور جو نہیں جانا ہے ساتھ نام جنیو جاپا تاکر مک دیکھے میں لگے کوٹین پاپا اس ساتھ جنیو جاپ کا پہنانے کا ریجن تھا بابا جی کا کہ ساتھ گون کو دھارن کرو جیسے ساتھ کو دھارن کرنے سے جو چھوڑ جائے گا ہنچہ کو دھارن کرنے سے ہنچہ چھوڑ جائے گا اسی لئے سے بابا گرو گھاسی داس نے مانو ساتھ کو گرو مد پر دھرم مد پر دھرم مد پر جیوان بن کرنے کا مانگ پرسستریہ انہی کی اثر آج دیشنوں کو منہ ہے کہ ہنچہ چوری ویبہوچاری سوت جور ان سب پر ایک کنٹرول ہو گیا ہے اور نہیں سوال جو ہماری جیسے کی آپ نے بولا کی نئی تہار آتا ہے نئی تہار آتا ہے اس پر جو اچھے اچھے کھانے پر لگتا کے لئے من مت کے لوگ من مت کے لوگ جیوہتیا کرتے ہیں بکرگا کی ہتیا کرتے ہیں مرگا کی ہتیا کرتے ہیں اور نانا پرکار کی ویبہ چاری کرتے ہیں اور اس کی پورتی کے لئے کسی دوسرے کو ستننا کسی دوسرے کی سمپتی پر نگاہے رکھنا یہ ویبہوچاری ہے جو ابھی دورہ چاری ہے جو اتنا بیابت ہو چکا ہے ان پر مہا پروس کے جیوان درسن مہا پروس کے ادیش ہی ان مت ویچار پر کبھو پا سکتا ہے تو گروہ مت جو ہم جتنا بول رہے ہیں وہ گروہ مت ہم لوگ جتنا وقت لوگ چرچہ کر رہے ہیں وہ گروہ مت تو اس گروہ مت کو جیسے دن ہم جتنا زیادہ شیئر کریں گے لوگ جتنا ہمارے گروہ چار دھارہ کو مانیں گے مت پر چلیں گے اتنا یہ ساری ساری اگون یہ ہے جو ختم ہو جائے گا اور ہمارے سماج سماج بن جائے گا پروکاری سماج بن جائے گا دیالتا آ جائے گا اور منوطا سماج بن جائے گا تو اس پرکار سے گروہ مت پر جیون یاپن کرنے کے لئے جیدہ سے جیدہ پروس مانو سماج کو کرنا چاہیے اور من مت پر جو یہ غلط کام ہو رہا ہے چوری ہتیا یہ پر بیل لگ جائے گا روک لگ جائے گا اس پرکار سے گروہ سماج نے گروہ مت پر جیون یاپن کرنے برو مکی سماج بنایا اس سماج کو تو اس پر زیادہ ہم کو فوکس کرنا چاہیے جور دینا چاہیے بہت شکریہ جیسا کی اتر بھارت کے جو ہمارا جو سات ستنامی ہیں اتر بھارت کی ستنامی کو سات اس لئے کہا جاتا ہے کی سبی چیزوں کو سات کر کے اپنے جیون کو ست مارگ میں چلنے والا جو ستنامی ہے اس کو اتر بھارت میں سات ستنامی کہتے ہیں اور میں نے ادھر اتر بھارت کے ستنامی کے بیچ میں جا کر دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سپیت کپڑے پہن کر ستنام کا کوئی دکھاوا نہیں کرتے بلکہ تین سو پین سٹ کا اگر ہم ڈبل کر دیں تو سب سام وہ ستنام کا ارداس کرتے ہیں اور آتما سے ارداس کرتے ہیں تو ان سے ہمیں سیکھ لینے کی چاہیے سیکھ سیکھ نے کی ضرورت ہے اس ستنام کو ہم کیسے اپنے جیون میں انگی کار کریں ہم جب نام کو بسا لیں تو ہمارا یہ جیون جو ہے نربی کی روپ سے نربی کار روپ سے ہم ایسے پرم سکتی کو اپنے جیون میں پراب دی کر سکتے ہیں اور اسی لیے اتر بھارت کے جو سات ستنامی ہیں جو سولہ سو بہتر میں جو ستنامی ہمارے سہید ہوئے تھے اور انجید کے سات میں ودرو ہونے کی قارن اور ان کی آگ میں ایک بہت بڑا وہ لوگ بھنڈارہ کا آویجن کرتے ہیں تو آج ہم نے کوشش کیا تھا کہ اتر بھارت سلامی بھی ہماری پروگرام میں جڑ پاتے لیکن کسی کارن مرس سے ادھر کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں جڑ پائے میں اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئی رکھا کوشش جی جی جس ڈنگ سے جو ستنام میں سکتی ہے اور اس سکتی کو اگر ہم پرابت کرنا ہے تو ہمارا جیون کو ہمارے آچرن کو سود بنانا پڑے گا تب ہم بابا گروہ سی دا جی کے سچی سکتی کو سچے مارگ کو اپنا سکتے ہیں اور اپنے جیون میں ہم جیدے جی انوبھو کر سکتے ہیں تو آپ بابا گروہ سی دا جی کے ویچاروں کو بہت اچھے سے آدم ساتھ کرتی ہیں سمجھتی ہیں بھلائی نگر کے ہمارے ستنامی وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بابا گروہ سی دا جی کے بیچاروں کو جن تک پہنچانے کی کوشش کری ہیں اور بھلائی نگر سے آپ جڑی ہوئی ہیں اور لگاتار اس دیسہ میں آپ سماج کو جگانے کے دیسہ میں آپ کام بھی کر رہے ہیں تو بابا گروہ ساتھ جو آڈیاں ہیں اس پر آپ نے سب بھی بھی سی کو لے کر بیشتار سے بات رکھی ہے تو آج کا جو ہمارا جو بھی سی ہنسا کو لے کر چاہے کسی بھی پرکار کے ہنسا ہے چوری ہے چاہے کسی بھی پرکار کے چوری ہے اگر یہ دونوں چیزوں کو ہمارا مانو سماج اگر اس کو سمجھ لے اور جان لے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر میں ایک وشو سانتی کی اور ہمارا دیش آگے بڑھ سکتا ہے تو بابا گرو غاسی تاج جی جو بیچار ہے پوری کائنات کے لیے پورے بھارت باسیوں کے لیے پورے وشو کے لیے ہے تو اس پر آپ دوبارہ میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارا سمیہ پندرہ منٹ کریب بچا ہوا ہے انیس سے اٹھانا منٹ تو اس پر میں چاہوں گا کہ دوبارہ جو بچی بچی باتیں ہیں یا جو بابا ساتھ کی جو بچار ہیں وہ پوری ہو سکے میں دوبارہ پھر سے چاہوں گا کہ تھوڑی بستار سے اور اس پر آپ بات رکھ سکیں تاکہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو آپ کی ویچار کا لاب مل شکریہ رکھا کو سکھتے سکھتے سکھتے